کرنے والا ہے السلام علیکم اس دعا کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے ان شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما جو ہر لمحے اپنے خالق کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں کا شکر عطا کرتے ہیں آج جی اختیار کرتے ہیں اور اپنے خالق کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں آمین اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور سنئے میرے بہن بھائیوں ہم اکثر اوقات آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے ظاہری رکھ رکھاؤ اور خد و خال کو دیکھتے ہیں اور مزید ان کو سوارنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کیا کبھی آپ نے اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لیتے ہوئے اپنے رب کا شکر عدہ کیا ہے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی تغدو کرنے کے ساتھ اپنی باطنی روح کو بھی خوبصورت بنانے کی جدو جہد کی ہے یقینا ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اس بات پر عمل کیا ہوگا لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو اس بات پر غور نہیں کر پاتے ہیں دیکھئے ساتھیوں آئینہ ہمیں ہمارا عقص دکھاتا ہے جو ہم ہیں وہی ہمیں دکھاتا ہے ظاہری طور پر لیکن ہماری باطنی روح کو دکھانا اس کے بس کی بات نہیں ہے وہ تو ہمیں خود ہی اپنا محاصبہ کرنا ہے آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کس طرف جا رہے ہیں ہم یقینا اپنا آپ بھول رہے ہیں اس وقت ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں جو باتیں ہم اپنے مزاج سے ہٹ کر لگتی ہیں ان پر عمل کرنے میں ہم تردد کرتے ہیں جن باتوں سے ہمارا مذہب سختی سے اشتناب کرنے کو کہتا ہے وہ ہمیں اچھی لگتی ہیں ہم مختلف تعویلیں بہانیں بنا کر انہیں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اصل میں یہ شیطانی حد کنڈا ہے ہمارا سامنا ایک مضبوط دشمن شیطان سے ہے جو ہر ہر لمحے ہمیں بہکانے کی کوشش میں لگا ہے اب اصل کام ہمیں اپنی اصلاح کرنے کا ہے ہم سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ پیارے نبی رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا قرآن پاک اللہ کا کلام ہمارے لئے مشہ لے رہا ہے یعنی ہمیں جب بھی مشکل کا سامنا ہو قرآن پاک پڑھ کر اسے سمجھ کر ہمیں ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ احادیث اور صیرت طیبہ کی روشنی میں ہماری دین و دنیا سمر سکتی ہے ہمارے علماء کرام مفتی صاحبان ہماری اصلاح کرنے کا ذریعہ ہیں ہمیں خود بھی ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہئے پیارے نبی رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے اللہما صلی اللہ محمدی وآلہ علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وآلہ علی ابراہیم انکا حمید مجید جزا کرلا